کہ ہاتھوں کی کچھ انرجیز تو ہمارے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں جب ہم سمدار کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاتھوں کے انرجی مور پاورفول بہت زیادہ ہاتھوں میں جو انرجی سینٹرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یونیورس میں جو پوزیٹیو انرجی ہے اس کے ساتھ کنیکٹو کے فریکوینسی تو ہم ہاتھوں کے ذریعے انرجی سٹور کرتے ہیں اور پھر آگے ہینڈز کے تھوڑ بھی پاس کرتے ہیں ہینڈ کس پر پاس کرتا ہے ہینڈ جو ہمارے ہے یعنی ہم نے کہہ دیا کہ یہ ایک سٹلائٹ دعا کے صورت میں بھی ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اور ہاتھوں کو یوں رکھتے ہیں یا یوں رکھتے ہیں یا یوں رکھتے ہیں ہاتھوں کو یوں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں ہم یوں رکھتے ہیں یوں کیوں نہیں رکھتے ہیں ہاں یہی تو بات ہے یہ دیکھے سب سے زیادہ مارے فیلنگز یہاں پر بھی یہاں زیادہ ہوتے ہیں ترحال کہ یہاں فیلنگز کم ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہارڈ ہوتے یہ بدنیس پر کیا وجہ ہے اس کا کیونکہ یہاں پر زیادہ آسابی رشیہ ہمارے زیادہ سینسٹیو ہے اور اس وجہ سے ہم جو ہے نا ہر چیز کو صحیح سمجھ لیتے ہیں یعنی اس کا تعلق بہت دماغ سے ہے سکس سینس سے ہے مائنڈ سے ہے جو بھی ہے کسی بھی چیز سے ہے یونیورسی ہے اب آپ کا سوال جو ہے کہ سمجھ میں ہاتھوں کا ہیلنگ ہینڈز کہتے ہیں یعنی ہم سٹارٹ ہی ہاتھ میں سے کرتے ہیں ہاں سٹارٹ ہی ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں ایک شفا آجاتے ہیں بلکل آپ نے بتائے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے اور کسی کے ہاتھ میں زیادہ ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں کم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں وہ فلان ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں کم ہے یا اس میں یہ ہاتھوں کا بڑا رول ہے تو ہاتھوں کا جو فرس لیول ہے اس میں ہاتھوں کی جو ہیلنگ پاور ہے سمجھ میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایکٹیویشن جو سمجھ لیول ون ہے اس میں کون کون سی بیماروں کا علاج فیزیکل بیماروں کا تمام جتنی بھی فیزیکل بیماریاں ہیں اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم علاج کرنا ہے جے فرس لیول میں کچھ معمولی بیماروں کا اور کبھی بہت کرونک دیسلس کے علاج میں نے دیکھا بہت جیسے ایک دن کی کلاس لے کے جاتے ہیں سٹوڈن اگلے دن آتے ہیں تو ان کی اتنی کرونک بیماریاں ٹھیک ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ہم چونکے کہتے ہیں کہ یہ معمولی قسم کی بیماریوں کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں بلکل صحیح خالدہ یہ ہیں کہ ہاتھوں میں جب ہم فرس تے اٹیونمنٹ دیتے ہیں جسے ہوبس کہتے ہیں ہوبس کا مطلب ہے مانگی اٹیونمنٹ کا مطلب ہے کنیکٹونا کنیکشن جو ہمارے شفائی دابطوں کے ساتھ ہوتی ہے جو فرس تے وہی پہ بیٹھے لوگ جو تین دو سو دو سو تین سو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرا کا پھر علاج کرتے ہیں اور وہی پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالی دو تین گھنٹی کے اندر اندر ان کو اللہ شفاہ دے دیتے ہیں ہاتھوں میں اور مزید کی بات یہ ہوتی ہے کہ لیول ون و ٹو کی پہلے دینے اٹیونمنٹ ہوتی ہے لیکن جب نیکسٹ سٹوڈنٹ آج آتے ہیں تو انہوں نے صرف اور صرف لیول ون کو اپلائی کیا ہوتا ہے صحیح کیونکہ تائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے تو پیکٹیکلی وہ لیول ٹو کو اپلائی نہیں کیا ہو تو بھی ان کے صرف لیول ون سے اتنی کرانک بیماریاں ٹھیک ہو جکی ہوتا ہے سب سے پہلے تو خالدہ بات یہ ہے کہ وہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ لیول ون اور ٹو دونوں ایک ڈیپ لی کنیکشن ہے کائنات کی ساتھ ایک انرجی کی طاقت کی دیکھیں لیول ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ سانس کا جو طاقت ابھی ہم لیول ون ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو لیول ٹو بریتھ ہیلنگ ہے آپ سوال کریں یہ جو فیزیکل بیماریاں کون کون سی بیماریاں ہم ہیل کر سکتے ہیں لیول ون میں لیول ون میں ہم معاملی بیماریاں جس طرح سردرد ہو گئے آدھی سر کے درد ہو گئے کبھی کمر کی درد ہوتا ہے کوئی انکھوں کی درد ہے سارا دن کام کرنے کے بعد تھوڑا کچھاو محسوس ہو رہا ہے پٹھوں میں تکہ تکہ لکھتے ہیں بلکل تکاوٹ ہوتی ہے انسان ممیس بکار ہے آدھے سر کا درد ہے جوائنٹس میں پین ہے ایسے بیماریاں مثال کے طور پر جو تکاوٹ کی ہوتی ہے کسی کو تھک جاتے ہیں تھوڑی دی کام کرتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں بہت زیادہ تکاوٹ ہوتے ہیں تو لیول ون کیا کرتے ہیں کہ آپ کو انیجیٹک رکھتے ہیں پاورفول رکھتے ہیں آپ کو اور اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کی کنیکشن بناتے ہیں یونیورس کے ساتھ اور یونیورس جو ہے وہ ہمیں ایک مسلک کرتے ہیں کچھ نیچرل انرجیز کے ساتھ نیچرل انرجیز کے ساتھ اب بھی ہم آئیں گے دوسرے لیول میں اس میں لیول ون میں ہم جتنی بھی فیزیکل بیماریاں ہم ان کا علاج کرتے ہیں لیول ٹو جو ہے اس میں ہے بریتھ ہیلنگ ہے یعنی ہماری سانس کے ساتھ جو ہے وہ پوزیٹیو انرجی جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے لیول ٹو میں جی بلکل صحیح لیول ٹو جو ہے بہتہین لیول ہے لیول ٹو جو نفسیاتی بیماری کا علاج ہے جو سائکلوجی کا ڈیزیز جس طرح خوف بیجا خوف انجانہ خوف ہے اور ایسے کچھ زینی الجن ہیں زینی الجن ہیں زینی بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے تو جو خوف بیجا خوف انجانہ خوف ایسے چیزیں ہیں وہ دور کر دیتے ہیں اور ہمیں ایک اچھائی کی طرف لی جاتے ہیں انیجیٹک رکھتے ہیں ہمارے سانسوں کا جو کنیکشن ہے وہ ہوتے ہیں کائنات کے ساتھ ناظرین دیکھیں انسان نے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فورس پیدا کیے ہیں انسان کا جو کنیکشن ہے سانسوں کی ذریعے بھی اس کائنات کے ساتھ ہے اگر ہم سانسوں کی ذریعے ہمارے کنیکشن کائنات کے ساتھ نہ ہو تو پوسیبل نہیں ہم زندہ رہے ہیں کیونکہ جس انوائیمنٹ سے ہم انیجی لے رہے ہیں جس انوائیمنٹ سے ہم انیجی کلیکٹ کر رہے ہیں جس انوائیمنٹ میں ہم رہتے ہیں وہ سانس کی ذریعے ہم اس کے ساتھ کنیکشن ہیں اور یہ سانس کا اتنا بڑا رول ہے آپ کی زندگی میں کہ اس کو صحیح سمجھنا اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں یوگا کے حوالے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک یوگا ہمیں ہوتے ہیں سوارا یوگا اس میں ایک ایسا ہے کہ ہم صرف سانس سے ہی بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس پہ کئی سال لگتے ہیں اس کی سانس کی مشک ہوتے ہیں اور سانسوں کی کنیکشن کی بات ہوتے ہیں سانسوں کو جو ہے نا اس کے کیپیسٹی جو اکسیجن کہے وہ بڑھانے کے ہوتے ہیں صاف رکھنے کے لنگز اس کو صاف کرنے کے ہوتے ہیں اور پھر کارما یوگا آتے ہیں اس میں سوارا یوگا یعنی کارما یوگا آتے ہیں تو کارما یوگا میں بھی ہم سانسوں کا خیال لگتا ہے صفائی رکھتا ہے اس کا ہم اپنے ڈیپ لی کنیکشن لطیف انرجی کے ساتھ جو کائنات میں موجود ہے ان کے ساتھ ہم بناتے ہیں دین میں بھی جو بریتھ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے جیسے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو صوفیہ اکرام ہیں وہ دم کرتے اور پھونک لگاتے ہیں بہت زبردست بات کہ خالدانی کہ دین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ پھونک سے علاج کرتے ہیں اور اللہ ان کے پھونک میں شفا ہوتی ہے کچھ آئینتیں پڑھ کے کچھ بی درود شریف پڑھ کے تو ہم جب پھونک لگاتے ہیں اس میں اللہ شفا پانی میں لی آتے ہیں یا ہمارے سانسوں میں ہوتے ہیں اللہ ٹھیک کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے ہم آکسیجن سانس کے ساتھ ہم لیتے ہیں اسی طرح جتنی بھی اس قائمات میں دوسری انرچیز ہیں وہ بھی سانس کے ذریعے ہم اپنی باڈی میں سٹور کر سکتے ہیں بلکل سانس کا بڑا رول ہے کیونکہ ہم سانس کے ذریعے خالدہ زندہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر سانس رکھیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں بلکل اور اس کا تعلق دیکھیں ہم سانس لیتے ہیں باہر کے دنیا کے اس کا تعلق ہے باہر کے دنیا کے ساتھ باہر سے ہم انرجی لیتے ہیں اکسیجن جسے بلکل خون میں جا کے خون کے ساتھ مل کے کے سانس ہماری ایسا ہے جیسا کہ پیٹرول ہے جیسا کہ ڈیزل ہے اس طرح کے رول ادا کرتے ہیں ہمارے بوڑی میں اس میں جو ہے نفسیاتی مسائل لیول ٹو میں جتنے بھی سائکلوجیکل مسائل ہیں جیسے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے سٹریس ہے استماعہ ہے فیزیکل بیماریوں کا بھی ہوتا ہے اس میں جیسے استماعہ ہے اور لنگ سے ریلیٹر بڑا اچھے بات لنگ سے ریلیٹر جو بھی بیماری اللہ ٹھیک اطاب نے دیکھا کہ یہ پچھلے دفعہ جو لوگ آئے ایک شخص جو آئے ہوئے تھے جن کو استماعہ تھا تقریباً کوئی ملکہ ایک ایس سال فیملی سے ان کے بابا سے جو یہ جنیٹک چلا آہ تھا مگر ان کو جو شدید حاملے جو ہوئے اس پر بجبان سے ہی تھا تو یہ 22 کے اکیس سال بتا رہا تھا کہ اتنے حرصہ ہوا جو جو بلکل روز آنم ہے میڈیسن تو بلکل وہ بوڑی کیسی ہوئی تھی بلکل لاشت تیس بنا ہوا لیکن اللہ نے ٹھیک کیا ان کو وجہ کیا کبھی کچھ چیزیں نفسیاتی بھی ہوتے کچھ الرجی سے ہوتے آہ اسٹما کے بہت سف اقسام ہے کچھ اور عامل سے بنتے ہیں کچھ یہ جو سٹوڈن تھے کراچی کے ہی سٹوڈنٹ ہیں ان کے جو بھائی تھے بڑے وہ لاہور میں اپنے جو بھائی تھے ان کو کال کیا کہ یہاں پہ کراچی میں برکشاپ ہو رہی ہیں تو یہاں پہ آپ جا کے ٹینڈ کریں تو پھر وہ آئے تو ان کو بھی بلکہ بتا بھی رہے تھے کہ ہمارا خاندانی ایک مسئلہ چلا رہا تھا سمدہ کی وجہ سے بہت ساری میڈیسن یوز کر چکے تھے تو یہ نیچرل طریقے سے ان کا یہ مسئلہ حل ہوا ایک جنرل صاحب تھا جن کے وہاں گھر پہ پر 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 تھا تو یہ خود انہیں پھر یہ سمدہ کو لیا انہوں نے اللہ نے ان کو ٹھیک کی اور وہ پھر آگے بڑھا پہلے انہوں نے بہت کلاسز میری سلیئے اور جتنی کورسزتے انہوں نے تمام کے تمام کیے آستما کا پرابن تھا انہوں نے خود کیور کیے خود اللہ نے ٹھیک کیا انہوں نے خود کسی کا علاج کیے اور یہ ہوتا یہ دیکھیں کہ ہم اصل میں کچھ ایک شخص میں پوچھا کہ آبیس جزو کسی کیا وہ گفتگو ہو میں بلیو نہیں رکھتا تو میں نے کہتا دیکھیں بلیو رکھیں نہ رکھیں سمدہ ہیلنگ کام کرتے ہیں جب میں چاہتا ہی نہیں ہوگا تو میں نے کہ آپ آئیں تو ایک بار سیمنار اٹینڈ کریں ٹھیک اچھا نہ لگے تو آپ جائیں کوئی ایسے بات نہیں ایک دفعہ اپلائی مداری ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آپ دہ رہے مطاب آجیں کہتا نہیں میں ڈرتا بھی نہیں میں ایسا بیسا نہیں کیونکہ میں ڈاؤ ہوں گا میں تو میں نے کہا پھر کیوں نہیں آتے اب یہ آیا دو سال بعد آیا دو سال بعد جب یہ شخص آیا ناظرین دو سال بعد ہمارے بہت عجیب ہیں ڈرت سب یہ ہمارے سٹوڈن ہیں تیرہ سے چودہ سال کا بچہ تھا پوری باڈی کے مسل زویق تھے تو ان کی کیا تجربات ہیں اب ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں ناظرین ہمیں یہا لینے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد بریک 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 اسلام علیکم ناظرین ڈاک سب ہم لوگ بات کر رہے تھے لیول ٹو میں جو نفسیات مسائل ہیں لنگس پہ بات ہو رہے تھے لنگس پہ بات کریں گے لنگس پہ بات ہو رہے تھے لنگس کی جو